اب ہم یہاں پر پہنچ گئے ہیں بدبخت ترین آدمی کے گھر پہ جس کے قتل کا حکم خود نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے صادر کیا اور کہا کہ کون اس کو قتل کر گیا ہے گا اسلام علیکم جی اس وقت ہم مدینہ منورہ میں موجود ہیں اپنے ہوتل سے ابھی نکلیں اثر کے بعد کا وقت ہے عرفان بھئی ہمارے ساتھ ہیں کچھ ان سے ہم اقتصاب فیض کرنا چاہتے ہیں اچھا اس وقت ہم مدینہ کے نورت میں موجود ہیں تو جس طرح آپ نے ابھی تذکرہ کیا کہ دشمنان رسول بھی اسی شہر کے اندر موجود تھے تو یہاں پر روح زمین پر چلنے والے چند بدبخت ترین لوگوں میں سے ایک یہودی بھی موجود تھا جس کو کعب بن اشرف کہا جاتا تھا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا وہ تو ہم آپ سے پوچھیں گے لیکن وہ اتنا ملون شخص تھا جس کے قتل کا حکم خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا یہ بڑی صحیح بات آپ نے کہی کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو طلب کیا اور دوسرے صحابت بھی موجود تھے لیکن وہ بھی تھے کیونکہ خاص وجہ یہ بھی تھی کہ ایک رشتہ داریہ بھی تھی بہت سے ایسے لوگوں جو مسلمان ہو گئے تھے لیکن وہ یہود سے پہلے ان کا تعلقات رہتے تھے تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ من قتل القابل اشرف فئنہو از اللہ ورسولہ کون ہے تم میں سے جو قابل اشرف کو قتل کرے کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیل دیتا ہے جی اب یہ وہ جگہ ہے اب یہاں سے ہم سیدھے ہاتھ پہ آگے سے لے لیں گے تو انشاءاللہ پہنچ جائیں گے دیکھے معروبہ اس میں ایک اور میری پیغام ہے پیغام یہ اللہ کی طرف سے کہ جن لوگوں نے دنیا بنانے کے خاطر اتنا کچھ دشمنی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج یہ جگہ ویران پوٹی پوٹی پڑی یہ درہ روڈ دیکھیں روڈ تک نہیں ہے جی یہ اب ہم یہاں پر پہنچ گئے ہیں اس بدبخت ترین آدمی کے گھر پہ کہ جس کو اس شخصیت نے جس جو کہ رحمت اللہ العالمین تھی جس کے قتل کا حکم خود نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے صادر کیا اور کہا کہ کون اس کو قتل کر گئے گا تو یہ اس وقت یہاں پر فینس لگا کر اس کو بند کیا ہوا ہے لیکن یہاں پر بورڈز لگے ہوئے ہیں جس میں کچھ تو وارننگز کے بورڈ ہیں اور کچھ میں کیپشنز ہیں یا تھوڑی بہت انفرکیشن دی بھی ہے عربی کے اندر اور انگلیش کے اندر قصر کاب بن اشرف کا قصر ہے یہ پیلس ہے یہ بڑا ہی گریہ تھا اس کے پاس جی بلکلی اس کے سائز کو دیکھیں تو آخر تک بناتا ہے کہ اس کے پاس گریہ تھا اس سے یہ پتہ جلتا ہے کہ وہ اپنے زبانے کا ایک خود عمیر آدمی تھا اتنی بڑی جائدہ آدمی بنانا ہے اتنے بڑے بڑے پتھوں کو کٹوا کے اور اپنا محل تعمیر کرنا ہے یہ تو یہ عام آدمی تو نہیں کر سکتا صحیح بات ہے صحیح کہنا ہے جب ہی تو وہ صحابی رسول اس کے پاس یہ کہنے کے لیے یعنی اس بہانے سے پہنچے تھے کہ میں تم سے قرض لینا چاہتا ہوں اب اس کا تھوڑا سا جو ہے نا وہ رقبہ بھی دیکھ لیں کہ کتنا اس کا ہیوڈ سائز ہے جو کورڈ ایریا تھا اس کا یا جو اوورال پلوٹ تھا اس کا اس کا اس کا کیا سائز تھا یعنی ایک ہوتا ہے جس میں ہم یا اس زمانے کے لوگ بھی کوئی ساٹھ گز ایک سو بیس گز دو سو گز اس ٹائپ کے پلوٹس کے اوپر رہتے ہوں گے لیکن یہ اے بی سی ڈی ای کٹیگریز میں نہیں آتا ہے اس کا جو یہ محل آپ کہہ لیجئے یہ بہرحال کوئی جو ہے نا وہ یقینی طور پر ایکرز کے اوپر یہ پھیلا ہوا تھا پیچھے اس کا باغ بھی تھا اور وہ بھی آج جو ہے وہ پریزرف ہے اور یہ اس کا گھر تھا جو آپ دیکھ لیجئے کہ یعنی بلا مبالکہ جو ہے کافی ایکرز کے اوپر ہی پھیلا ہوا تھا مارو بھئی جہاں پہ جب مسلمہ رضی اللہ تعالی ربو نائلہ جو ان کے خود ایک رشتے دار تھے وہ آئے اور انہوں نے یہاں پہ اس کے فرن پہ جس کا ذکر کیا ہے نا انہوں نے کہ ٹین کولمز ہیں تو ان کو چڑھ کے پہنچنا پڑا تھا دروازے پہ اور یہ جو کاب بن اشرف کی جو بیوی تھی اس نے کہا تھا مجھے لوگوں کے آہر سے خوف آ رہا ہے مجھے کچھ ڈر لگا ہے مجھے رکھا کہ یہ تو میرے گھر آ رہے ہیں مجھے کوئی خوف نہیں ہے اور اس کے بعد وہ آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو روزانہ محمد مصطفہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ساتھی ہیں روزانہ مال کا مطالبہ کرتے ہیں تو ہمیں آپ سے کچھ پیسو کی ضرورت ہے اور اس کے بعد وہ یہاں آئے اور انہوں نے کفتگیوں کی اور اس کے بعد اس کی نشست میں گئے اور انہوں نے نشست میں گا کہ اس طرح سے کہ اس کے بال جو تھے وہ بڑے اچھی طرح بنے ہوئے تھے خوشبودار تیل کے ساتھ لگے ہوئے تھے محمد مسلمہ رضی اللہ تعالی نے ان سے کہا کہ تمہارے بالوں سے بڑے خوشبو آ رہی ہے کیا میں ان بالوں کو سون سکتا ہوں اور اس کے قریب گئے اور اس نے قریب جانے کے بعد ابو نائلہ اور محمد مسلمہ نے ایک ساتھ ان کے اوپر حملہ کر دیا اس بدبخت ملون کے اوپر حملہ کر دیا اور اس کی گردن کاٹ کے رکھتے ہیں یہ ہے وہ واقعہ لیکن اصل میں جو اس میں ایک اور بات معروبائی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ مائنسیٹ ہے یہودیوں کا کہ جو بغض رکھتے ہیں اسلام سے اور ان کی بغض کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک نبی کا انتظار کر رہے تھے اپنے درمیان میں اور جب وہ آگئے عربوں کے درمیان میں تو انہوں نے کہا کہ ان سے ہم اب کبھی ان کو مانیں گے نہیں اور دشمن ہی ہمیشہ کے لیے رکھیں گے تو عرفان بھئی آخری بات پھر وہی ہے کہ دشمنی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو جہل نے بھی کی اور مدینہ کے اندر بھی خود یہودیوں میں سے کئی قبائل اور پھر مشرقین نے اور دوسرے لوگوں نے کی لیکن ایسا کیا مختلف تھا کعب بن اشرف اور اس کے قبیلے کے لوگوں کے اندر یا اس قبیل کے لوگوں کے اندر کہ اللہ کے رسول نے اس کا قتل کا حکم سادر کیا ایک تو پہلی بات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کے سلسلے میں بھی ہمیں ایک بات لننی چاہیے ایک دشمنی ہے رسالت کے بنیاد پہ اور ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی دشمنی یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں دشمنیاں یہ ایک ساتھ کام کرتی تھیں کہ آپ کی رسالت بھی ان کو مغبوط تھی ان کو سخت ناپسند تھی اور اس کے بعد آپ کی ذات سے بھی وہ بڑی شدید اپنے دل میں دشمنی رکھتے تھے نفرت رنگ دے دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے فدہ ہو ابی و امنی اور ہمارے ماں باپ سے زیادہ بڑھ کے وہ ہمیں محبوب ہیں ان کی شان رسالت میں مزاہیہ شیر تضحیق ہم یہ شیر کارنا آج بھی کارٹون بنا کے کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی ذات کو جو ہے ڈی گریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہی کوشش ان کی کی بھی صحیح تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں بات ہی جو خسائل تھے وہ اور دشمنوں میں بھی تھے لیکن اس کا جو ایک علیہ دا جو اس کے اندر پوری وصف تھا وہ یہ تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ شیر کہتا تھا ہجو کرتا تھا تو یہ ایک بنیادی طور پر علیہ دا چیز تھی اور یہ خیال ہے کہ قرآن نے اس متعلق یہ بھی کہا ہے اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی رسولوں کے مطاق بڑھایا گیا یعنی یہ ہمیشہ وطیرہ ہمیشہ باطل پرستوں کا راہ ہے کہ ایک جو ریسپیکٹبل ریلیجز شخصیت ہوتی ہے اس کی عزت گراہ دو تاکہ لوگ اس کے قریب نہ جائیں صحیح چلیے بہت شکریہ اللہ تعالی ہمیں اس پورے واقعے کے اندر سے در سے عبرت لینے کی توفیق دے اور جو جو طرز عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اپنے دشمنوں کی طرف اس میں سے روشنی لینے کی توفیق دا فرمائے اور جہاں نصاروں کے بھی ہمیں یعنی ان جہاں نصاروں کی زندگی سے بھی سبق لینے کی توفیق دا فرمائے کہ دیکھئے وہ اپنے قائد سے کتنی شدید محبت کرتے تھے یہ محبت کا ثبوت بھی تھا کہ انہوں نے ایک ایسے مشن کے اوپر جو ان کے اپنے قبیلے کا آدمی تھا اپنا رشتہ دار تھا اس کی گردن کٹ دی اس تحریک اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم اپنا ذرا سا کبھی موازنہ کر کے دیکھیں کیا ہمارے لئے نبی علیہ السلام ایسی شخصیت ہیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے کٹ جائیں دور ہو جائیں ان کے خاطر یہ سوچنا چاہیے جزاک اللہ خیر